موسیقی موسیقی کاربن مونو اکسائیڈ کے علاوہ جو ایک اور گیس جو کہ ائر پولوشن میں اس کا کافی کام ہے وہ نائٹرس آکسائیڈ ہے نائٹرس آکسائیڈ نائٹرس آکسائیڈ نائٹروجن کہاں سے آتی ہے ایک مزید کی بات یہ ہے کہ نائٹرس نائٹروجن کسی تیل میں آپ کے گیسولین میں نہیں ہوتی نائٹروجن کول میں نہیں ہوتی نائٹروجن کسی ایسی فوسل فیل میں ڈریکٹلی موجود نہیں ہوتی لیکن فوسل فیل جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں یقیناً اس کو جلاتے ہیں جلانے کا مقصد یہ ہے پھر ہوا آئے گی ہوا میں تو اپنے ایک موڈیول میں دیکھا تھا کہ ستر فیصد تک کے نائٹروجن تھی تو اگر اس کو زیادہ ٹیمپریچر پر چلا دیں جیسے زیادہ تر الیکٹرک یوٹیلٹیز جہاں پر بنتی ہیں یا گاڑی کا جو انجن ہے اس کے اندر ٹیمپریچر تو بہت زیادہ ہوتا ہے تو جب اگر پیٹرول جلائیں گے گاڑی کے انجن کے اندر یا کوئلہ جلائیں گے الیکٹرک یوٹیلٹیز میں تو وہاں پر پھر نائٹروجن جو ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتی ہے اور پھر نائٹرس آکسائیڈ بنتی ہے اینو ایکس اینو ایکس کے بہت سارے نقصانات ہیں جو ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گے کہ کیا کیا اس میں پرابلم ہے تو ایک تو بڑی بات یہ کہ وہ آتی کہاں سے اب دیکھیں یہ سارے پائی چارٹ میں جتنی بھی آپ وہ کریں گے انڈسٹریل یا ریزیڈنچل جہاں بھی دیکھیں گے تو دو ہی وہی چیزیں ہیں یا تو وہ جگہ جہاں پہ بجلی پیدا ہو رہی ہو جو الیکٹرک پاور سٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ ان میں یا پھر وہی بات پرانی کہ وہ جو گاڑیاں چلتی ہیں اس کے اندر جو فیول ہوتا ہے جو جلتا ہے جو انٹرنل کمبسشن انجن والی گاڑیاں الیکٹرک انجن کی بات نہیں کر رہا تو اس میں سے نائٹرس آکسائیڈ نکلتی ہے وہ پھر اس کی سارے کہانی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے تو پہلے آپ نے دیکھا تھا کاربن مونو آکسائیڈ کا کہ کتنا اس میں کم ہونا چاہیے پارٹس پر ملین تھرڈی فائیو پارٹس پر ملین ہے ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے سے زیادہ تھرڈی فائیو پارٹس پر ملین پر ہو جائیں تو پھر آپ کی باڈی کو بہت زیادہ افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے دوسرے پہ آپ دیکھیں وہ نائٹرس آکسائیڈ ہے جس میں ہنڈٹ پارٹس پر بلین ہنڈٹ پارٹس پر بلین تھرڈی فائیو پارٹس پر ملین سے ہنڈٹ پارٹس پر بلین آگئی بات اس کا مطلب ہے کہ نائٹرس آکسائیڈ کاربن مونو آکسائیڈ سے بھی زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے تو یہ اس کا پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کس طرح سے آ رہی ہے اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں ایک تو یہ جو میں آگے جا کے ایک اور سلائیڈ میں بتاؤں گا کہ اس سے اوزون کا کنیکشن کیا ہے اوزون او تھری اوزون جو ہے بہت ہی سخت خراب چیز ہے زمین کے حد تتے تک کے آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس پیس میں اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اوپر جا کے اس کی ضرورت ہوتی ہے نیچے زمین پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اس سے کافی سارے نقصانات ہوتے ہیں اپنی انسانوں کی ہیلتھ کے علیے تو اس میں یہ وہ ہوتا ہے نائٹرس آکسائیڈ ایٹسیل وہ ایسیڈک تو ہے نا نائٹرس آکسائیڈ کو اگر پانی سے ملا دیں گے تو نائٹرک ایسیڈ بننے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ایسیڈک تو ہی اس کو آپ بریتھ کر رہے ہیں اس کو آپ سانس میں لے رہے ہیں تو جتنا بھی آپ کا ٹریکل وہ ہے ٹریکٹ بریدنگ ٹریکٹ جو ہے وہ سب میں متاثر ہو سکتا ہے لنگز آپ کے متاثر ہو سکتے ہیں یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے انڈسٹریل سٹیز کے اندر بچوں میں سانس لینے کی وہ ہمت ہی نہیں رہتی کیونکہ ان کے پھیپڑے جو ہیں یہ تمام انڈسٹریل گیسز سے یا کار ایمیشن کی وجہ سے ان کے پھیپڑے جو ہیں یا تو کوٹڈ ہو جاتے ہیں کسی چیز سے پارٹیکلز وغیرہ سے یا پھر یہ جو کاربن ڈاکسائید سلفر ڈاکسائید نائٹرس آکسائید ان سے ملکے جو ہے نا جو اس کے ایسیڈیٹی سے جو پرابلم پڑتا ہے اس سے ان کے پھیپڑوں کی جو کپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے پھر دمے کا مراز اور یہ وہ کافی ساری مراز جائیں اس کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا آتے ہیں چیزوں کے نقصان آتے ہیں درختوں کو جلا دیتی ہے جلانے سے مراز ہے کہ آگ لگا کے نہیں آسیڈیٹی سے جلا دیتی ہے بلڈنگوں کو بہت نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ ایسے ڈرین ہے جہاں بھی پتھر ہوگا وہاں پتھر خراب ہو جائے گا تو ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی تو وہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر نائٹر جن زیادہ ہوتی ہے نائٹر جن کا تعلق ہوتا ہے جو جو فارمرز ہوتے ہیں جو بڑی بڑی سبزہ جو لگاتے ہیں وہ گھاس میں یا جو چارے کے لیے ڈالتے ہیں جو اس میں جو فرٹلائزر استعمال ہوتا ہے اس میں نائٹر جن بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نائٹر جن ہونے کی وجہ سے سبزہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سبزے کے لیے نائٹر جن ہوتی ہے اب اگر دیکھیں نائٹر جن بہت زیادہ ہوگی ایٹمسفیر میں تو پانی کی اوپر سبزا کیا بنے گا کائی بنتی ہے نا الگی بن جاتی ہے یہ بھی بہت سارا ہم نے دیکھا ہے پانی کھڑے پانی کی اوپر کائی بن گئی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نائٹریجن بہت زیادہ آ جاتی ہے اب اگر نائٹریجن سے کائی بن گئی پانی کی اوپر تو آکسیجن جیسے جانا ہے نا ہوا سے لے کے پانی کے اندر وہ بند ہو جاتی ہے تو اوپر سے ہوا نیچے نہیں جا پاتی اب نیچے کون ہے جتنی مرین لائف ہیں مچھلیاں ہیں جو بھی چیزیں ہیں مینڈک ہیں جو کبھی چیزیں ہیں ان کو پھر وہ آکسیجن نہیں ملتی پھر وہ مر جاتے ہیں تو ان کے ایک خرابی اس کو کہتے ہیں ایوٹریفیکیشن کہ وہ بلکل آکسیجن کا ٹریک جو ہے وہ پانی کے اندر وہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا تو اس کی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے تو سارا ایکو سسٹم جو ہے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ نائٹرس آکسائیڈ باقی چیزوں سے مل کے پارٹیکولیٹ بھی بناتے ہیں سمال پارٹیکلز پی ایم ٹو پائی فائی یا پی ایم ٹین تو وہ اس میں بھی ساری بہت ساری خرابیاں جو آگے جا کے پھر بتائیں گے تو یہ اور اس کی مسئلہ یہ کہ یہ بہت آگے تک کہ جاتا ہے نائٹرس آکسائیڈ جہاں سے نکلا وہاں سے کافی دور تک کہ وہ ہوا کے ذریعے چلا جا سکتے تو اس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ لوکلائز نہیں ہوتا بلکہ کافی بڑے ایریا پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ اس کی بات کر رہا تھا گرانڈ لیول اوزون کا نائٹرس آکسائیڈ سے کیا تعلق ہے اب یہ نائٹرس آکسائیڈ دیکھیں این او ٹو اس کو اگر سن لائٹ میں ملائیں گے سورج کی روشنی میں پرٹیکولرلی یووی جو ہوتی ہے نا سن لائٹ کی اس کو اگر ملائیں گے تو این او جو ہے وہ بریک اپ ہو جاتی ہے این او ٹو جو ہے وہ بریک اپ ہو جاتی ہے این او میں اور آکسیجن میں نائٹرس آکسائیڈ یہ بھی ایک این او جو ہے وہ بھی ایک نائٹرس آکسائیڈ ہے نا اور او تو این او کو تو خیر اس کا مسئلہ تو ہے وہ الگ سے چلیں گے لیکن جو او صرف ایک اٹامک آکسیجن بنتی ہے نا وہ اٹامک آکسیجن بہت ہی کیمیکلی ایکٹیو ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ ملنا ہوتا ہے وہ ایسے فری رہ نہیں سکتی تو کس کے ساتھ ملتی ہے اگر آس پاس آکسیجن ہو جو ہمیشہ ہوتے ہیں آکسیجن کے مالیکیول تو وہ جو ایٹامک آکسیجن ہے وہ مالیکیولر آکسیجن سے مل کے او تھری بناتی ہے اوزون اوزون کا پھر بہت سارے مسئلے ہیں کہ اس کے باقی چیزیں جو جو آپ کا جو فر ایکزامپل پیٹرول ہے آپ پیٹرول ڈالانے جاتے ہیں تو آپ کو خوشبو آتی ہے پیٹرول کی وہ کیا ہے وہ وہ اس کے وہ ہیں مالیکیولز جو ایوپنز جو ایوپریٹ ہو رہے ہیں ایوپریٹ ہے کہ مطلب زائع ہو رہے ہیں آپ پیٹرول تو گاڑی میں ڈال رہے ہیں وہ ہوا میں آ رہا ہے وہ پیٹرول اور گاڑی اگر ٹیون اپ صحیح نہیں ہوئی تو ٹیل پائپ سے آپ کے پیٹرول نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہمیشہ نکلتا ہے کم یا زیادہ ہونے وہ ٹیون اپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ جو پیٹرول ہے اس کو ملائے اگر اس سے اوزون سے تو جو کیمیکل بنتا ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب جو میں نے ایک موڈیول میں اہلے کی تصویر دکھائی تھی جس میں فوق جو تھی وہ بلکل براؤن کلر تھی وہ اس کی وجہ سے تھی وہ آگے جا کے ہم جب پیٹرول کیمیکل پر دیکھیں گے تو اس کا آپ کو بتائیں گے وہ اگزیکلی کیا وہ پی اے این پالی ایکل نائٹرائل جو بنتا ہے اس سے کیا صحت پر کیا کیا افیکٹ پڑتا ہے تو وہ اوزون کی وجہ سے ہے اب وہ جو نائٹرس آکسائیڈ جو فضا میں ہوتی ہے اس کا ساری فصلوں پر بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے کیونکہ ایسیڈک ہے نا اب یہ مختلف قسم کی چیزوں پر انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ کورن میں کتنا کم ہوگا پینٹ میں کتنا سویا بین میں اور یہ ساری چیزیں دیکھیں جتنی بھی کانسنٹریشن کی کم ہوتی جاری اور اوزون کا بننا نائٹرس آکسائیڈ سے ریلیٹڈ ہے جو میں نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں آپ کو دکھایا تھا تو کاروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کٹیلیٹک کنورٹر لگاتے ہیں کٹیلیٹک کنورٹر اس کو کہتے ہیں تری وے کنورٹر وہ کاربن مونو آکسائیڈ کو کاربن ڈ آکسائیڈ میں بدل دیتا ہے جو پیٹرول کے جو ویپرز جو جلے نہیں ہوتے ان کو کنورٹ کر دیتا ہے کاربن ڈ آکسائیڈ اور این او ٹو کے اندر اور جو ناکس ہوتے ہیں نا این او ایکس اس کو آکسیرائز کر کے اس کو ریڈیوز کر کے این ٹو میں بدل دیتا ہے تو یہ تین چیزیں ایک چیز کرتی ہے کٹیلیٹک کنورٹر جو ہر گاڑی کے اندر لگا ہوتا ہے لیکن وہ بہت مہنگا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ نے رائٹ پر دیکھی نا وہ پلیٹینم پلیڈیم روڈیم وہ تین ایسے میٹلز ہوتے ہیں جو پریشیس میٹل ہوتے ہیں جس کو لگاتے ہیں جس کے ذریعے کم از کم جو گیسز ہیں مین گیسز کاربن مون آکسائیڈ اور نائٹرس آکسائیڈ کاربن مون آکسائیڈ کو کاربن ڈ آکسائیڈ بنا لیں نائٹرس آکسائیڈ کو نائٹروجن بنا لیں اور جتنا بھی گیسولین کے ویپرز ہیں ان کو آکسیڈائز کر کے کاربن ڈ آکسائیڈ یا نائٹرس آکسائیڈ میں کنورٹ کر دیں تو کیٹلیٹک کنورٹر سے یہ ہوتا ہے تو یہ نائٹروجن آکسائیڈ کی کنٹرول کرنے کی ہے ایک طریقہ لیکن اس میں بھی دیکھیں مین کلپٹ مین کہاں سے آ رہی ہیں گاڑیوں سے یا گاڑیوں سے آ رہی ہیں یا جو الیکٹرک یوٹیلٹیز جہاں پہ بجلی بنتی ہے وہ بجلی گھر جو ہوتے ہیں وہاں سے آ رہی ہے تو پھر وہی پرابلم وہاں کے رک گئی کہ گاڑیوں ترانسپورٹیشن میں جتنی زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگی پوسل فیول اتنا زیادہ سے زیادہ نائٹرس آکسائیڈ اور دوسرے پولوتنٹ ہوتے چلے جائیں گے